موکس پرابت کر سکتے ہیں اور اب یہ بچھلی پیڑی ہزار ورس تک رہے گی ہزاروں ورسوں تک چلے گا یہ تتویگان اس دوران جو پار ہو گیا تو ہو گیا نہ رہے پھر بات نہیں بگنے گی پھر بات نہیں بن پاؤ گی کئی یوگوں تک اب کہنے کا باؤ یہ ہے جو جن کو سارنام پرابت ہو گیا اور وہ بھی اسی طرح ویمک ہو گئے جو ہو جاتے گرود روحی ایک تو گرود روحی ہو کر جاتا ہے نکھرے کر کے تو وہ یہاں سے گرود روحی ہو گیا جو بالکل کسی کارن سے گرود روحی مددوس نکال کر چلا جاتا ہے پھر سو جگہ بکواد کرتا ہے وہ تو گرود روحی اس کو تو اسنگ جنم منس جیوہ نہیں مل سکتا اس کی ساری کینسل کر دی جائے گی یہاں کی کمائی اور ایسے جو سے پہلے پروسیزر سے ویسے ہی وہ ہٹ گیا چلا گیا پھر نہیں آیا گرود روحی مددوس سبحاویک نہیں آیا اوپر لے منتا نہیں اپنے آپ ہی نہیں آتا ان کے اور وہ ویسے سمسار سماج میں پھر وچڈت ہو جاتی ہیں تو ان بھولی آتماؤں کو پرماتما یہاں ایک منی ست لوگ ہے جیسے رازدود بھون ہوتا ہے پرتیک دیس کا پرتیک دیس میں تو پرتیک برمہنڈ میں پرماتما کا ایک گفت ستھان ہے وہاں پر رکھتا ہے ان سب جیووں کو بیج روپ میں اور وہاں اس میں پرماتما کے اس لوگ میں جیو کی اپنی کوئی کمائی بھگتی کی نشت نہیں ہوتی ہے تو وہ کئی یگوں سے وہ وہاں سٹوک ہیں اب آپ جی کو پرماتما نے یہ گیان دے کے آپ کا کھیت سمار دیا اور اس کے اندر بیج بودیا بھگتی کا آپ کے گھر پہ جو سنتان اب آوے گی یا ورطمان میں آپ کے ساتھ ہے تو آپ جی کا کرچو اپنے آپ بن جائے گا کہ ان کو آپ بھگتی مارک پر لگاؤ لگیں گے وہ کیونکہ یہ سارا کھیل پرماتما کر رہے ہیں آپ جی کو منمان ہے کسی پنی آتما جو پہلے آپ کے گھر بھیج رکھی ہے مالک نے اس کو سرن میں لینے کے لیے ہی آپ کے تک یہ سندیس پہنچایا ہو پھر آنے والے جو بچے آج آپ کے ہیں اور ان کا پھر آگا سنتان ہوئے گی تو وہ سٹوک میں تایا کریں آویں گے سارے کے سارے ان کے پہلے کے پن اتنے ہوں گے یا کسی چیز کا ابحاؤ ان کو نہیں ہوگا اور جو ان کے ماتا پتا ہوں گے ان کو بچوں کی کوئی چنتہ نہیں رہے گی وہ بھگتی بادھک نہیں بنیں گے اور ماتا پتا بھی ست بھگتی کرتے رہیں گے بچے بھی ست بھگتی کرتے رہیں گے اور ایسے ایک سو ایک پیڈھی تک پرماتما کہتے ہیں بھگتی بیج جو ہو اے ہنسا تاروں تاس کے اکوتر ونسا تو کیا وہ کہتے ہیں قریب داسی پنجہ دست کبیر کاشر پر رکھو ہنسے یمکن کر جمپ نہیں ادھر جات ہے ونش یمکن کر کال کے یہ دوت یہ اس آتما کے نکٹ نہیں آؤں گے جو کبیر پرمیشور کا ہنس ہے اور کہتے ہیں تیرا اکھان دان پار ہو جائے گا اور ادھار ہو جائے گا درد بند دربیس ہے ست گرو پرس کبیر نام لیے بند چھوٹے ہیں ٹوٹے جم جنجیر ست گرو پرس کبیر ہیں تین لوک تت سارے کوٹ اونچا پرچے وی ہی چودہ بھون آدھار ست گرو پرس کبیر ہیں تین لوک تت سارے دو چار کی کے چلے ادھر ہانس اپارے ست گرو پرس کبیر ہیں یہ چاروں یگ پروانے جو ٹھے گروہ مر گئے وہ ہوگے بھوت مسانے اپنا اتماو یہ ایک ایسا ایک ایسا انمول گیان ہے پرماتمہ نے دیا ہے کہ ایک بار اگر ہم سیدھے یوں کہیں کہ جیسے یہ دوسرے سنت ہیں رادہ سوامی پنتھ کے ان کے گروہ بھوت بن گئے یہ جھوٹے گروہ تھے تو کوئے نہیں ماننے اس بات نے انہوں کہیں رام پال تو مینٹل ہے سب کیا لوچ نہ کرتا ہے اپنے آپ کو پتا نہیں یہ کیا سمجھتا ہے وہ نہ اتماو نہ ترام پال مینٹل ہے اور نہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے اپنے آپ کو داس سمجھتا ہے لیکن اس داس کو ایک انمول خزانہ مل گیا ہے اور میرا پرم کرتو بنتا ہے کہ سنت اگیان کو ہٹاؤں رادہ سوامی پنتھ کا اب پرماتمہ کی وانی آپ نے پڑھی ہے کہ ستگر پرس کبیر ہیں چاروں یک پروان اور جھوٹھے گروہ مرگے ہوگے بھوت مسان ایک رادہ سوامی پنتھ کے سردھالوں سے ہمارے بھگت کا ڈسکسن ہوا تو وہ کہنے لگیا کہ حضور جی صاحب حضور صاحب کہا ہے یہ پرمدھنی وہ شیف دیال جی جو فاؤنڈر آف رادہ سوامی پنتھ ہے یعنی رادہ سوامی کا پرورتک تو رادہ سوامی کا پرمان ہے وہ کہنے لگا ہے اس سے پہلے گھت کوئی پرمان نہیں اور کبیر جی چاروں یک پروان پرمان ہے چاروں یک پروان ست یک میں ست سکرت نام سے تریتہ میں منندر نام سے دعا پر میں کرونا میں نام سے اور کل یک میں کبیر نام سے تو پھر تارے پرمدھنی پہلے کہاں سوہاں تھے بھائی اگر یہ پرمدھنی تھے چپ ہو گیا کہاں پہلے تنا ہے بھائی بھائی تو یہاں پرمیشور کی مہیمہ کو گریب داس جی بتا رہے ہیں ستگر پرس کبیر ہیں یہ چاروں یک پر مانے یہ جھٹھے گروہ مر گئے ہوگے بھوت مسانے رادہ سوابی پنٹھ کے پرورتک شری شیفدال جی معراض کیا جیونی آپ کو دکھاتے ہیں پناتما اور جب تک یہ آپ نہیں آنکھوں دیکھو گے تو آپ کے اس داس کے اس موقع وچن کا اثر نہیں ہوگا بلکہ ورہود بن جاتا ہے یہ دیکھئے گا یہ جیون چریتر یہ دیکھئے گا رادہ سوامی دیال کی دیا رادہ سوامی سہے جیون چریتر سوامی جی مہراج لیکھک لالا پرتاب سنگھ سیٹھ ارف چاچا جی یہ سیٹھ لالا پرتاب سنگھ یہ شیفدال جی کے چھوٹے بھائی تھے پرکاسک ہیں رادہ سوامی ٹرسٹ سوامی بھاگ آگرہ سروہ آدھار سروہ دکار بھرکاسک دوارہ سرکشت سترمی بار رادہ سوامی ٹرسٹ سوامی بھاگ آگرہ مدرکیں ارپن پرینٹری رادہ سوامی چیمبر بھالیز روڈ آنند اتنے اتنے یہ شروف ہے پرم دنی جی کا رادہ سوامی پرم پرس پورن دنی آجور سوامی جی مہارض آپ دیکھنا جس کے اٹھپتر پرسٹ پہ آپ کو ایک کہانی ہے اس کی ان میں اکیتر ماہ وچن یہ دکھاتے ہیں انہوں نے گیتہ کی طرح ان کے نمبر لا رکھے ہیں سلوکہ کی طرح اتنا ایتھنٹک گیان مانتے ہیں یہ یہ پرسٹ نمبر اٹھتر پہ اکیتر ماہ وچن اب بکی جی کا جو کی سبو جی کی سبو جی کی چھوٹی بہن تھی تھوڑا سا حال لکھا جاتا ہے یہ سبو جی سے کچھ عرصے بعد سوامی جی مہارض کے چرنوں میں آئی تھی جب ان کو کچھ دن ستسنگ کیا اور وچن سوامی جی مہارض کے سنیت اور وے بچن ہردے میں سما گئے تب ان کے پریم کی حالت عجیب تھی کہ جب سوامی جی مہارض وچن یا عرط پوچیوں کا کرتے تب ان کی آنکھیں سرک انگارہ سے ہو جاتی تھی اور آنسو برابر ٹپکتے رہتے تھے بہت دیر یعنی گھنٹوں وچنوں کا نصہ بنا رہتا تھا اور جب سوامی جی مہارض کتھا سے فرصت پا کر اکہ پیتے تھے پرم دنی جی اکہ پیتے تھے کبیر جی کہتے عمل آہاری آتما قد نب آوے پار کتھا کرنے کے بعد جب جوٹا لائے کرتے ریشت کرتے فرماتے تھے تو ہکہ پیا کرتے تھے یا ابھیاس کا رس لیتے تھے یا کتھا کہنے کو بیٹھتے تھے تو بکی جی مہاراج کے چرنوں کانگ اٹھا مو مر رکھے گھنٹوں چرن آمرت کا رس لیتی رہتی تھی اور جب کوئی متھا ٹیکنے کے واسطے ہٹانا چاہتا تھا تو وہ چرن نہیں چھوڑ جان چاہتی تھی تب متھا ٹیکنے والے سے کہہ دیا جاتا تھا کہ تم دوسرے چرن پر متھا ٹیک لو اس پیاس کو مت ہٹاؤ اپنے اطمو ایک اور یہاں پر کنسپٹ تھوڑا سا بیچ میں ادھان دیتے ہیں یہ رادہ سوامی والے جو سردھالو ہیں یہ بھرمیت کر رکھے ان کے پریچروں نے وہ اپنی دکان بنائے رکھنے کے لیے اوٹ پٹانگ تھیوری بنا لی انہوں نے اب ہمارے بھگتون سے چرچہ کرتے ہیں پورے گروہ وہ خود کہتے ہیں رادہ سوامی والے کہ پورے گروہ سے موقس ہوتا ہے پورے گروہ کی پیچان کیا ہوتی ہے پرثم پیچان تو رادہ سوامی والے بتاتے ہیں کہ پورا گروہ جو ہوتا وہ چرن نہیں چھواتا متھا نہیں ٹکن دیتا اور دوسرا یہ ہے کہ پیسے کا ہاتھ نہیں لگاتا پیسے نہیں لیتا اب پنی آتم آب اس میں خود پرمان ہے کہ اس پرم دنی شیو جی کے چرن کا انگوٹھا وہ بک کی چوشیا کرتی اور وہ سنکر رہا ہوتا یا ویسے درسندے رہا ہوتا اس میں اور اس کے چرن پر جو نے نہ اٹاؤ تو ان کی کہاں تک سچائی ہے وہ بات جو کہتے ہیں کہ پورا گرو چرن نہیں چھونے دیتا تو ان کے جو پرورتک تھے وہ ہی چرن چھوایا کرتے تھے رہی بات پیسے کی نوکیوں پیسے نہ لیتے اب پیسہ کا دان تو ہونا ہی چاہیے پرماتوا خود کہتے ہیں گیتہ جی میں لکھا ہے جو دس ماہ انس گرو کو نہیں دیتے وہ بھگتی نہیں کر پاؤں گے ان کو اوسی چاہیے کہ دس ماہ انس گرو کو جی 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 جنم سفل کر لی جائے اور جیسے پون آتم آپ جی دان کرتے ہو آپ جی کے سمق اتیاس ہے یہاں پر کھلی کتاب ہے سب کچھ یہاں پر پھری ملتا ہے بہت جن پھری ہے بستر پھری ہیں یہ ایک ادھر بیہار سائیڈ کے آگے اور ہمارا ایک بھگت ہے وہ پہلے بابا زی بن رہا تھا اس انہیں کافی جنتہ کو نام دے رہا تھا اس کو گیان ہو یا حق میں تو گلتی کر رہا ہوں اس دن سے اس نے سب کو تیاغ دیا اور کہ دیا ان کو کہ میں تمہارا گروہ نہیں ہوں میں گلت ساد نہ بتا رہا تھا گلت کر رہا تھا میں نے اپدیس لے لیا ہے اور تم بھی آ جاؤ تو وہ ہزاروں کی سنکھ میں اپنے ہوئے کھاوے سارا پہ گلت اور سارے اوٹ پٹا کیوں انہوں کو بھگتی سے لنک تھوڑا تھا چلے چلے بنانے تھے تو وہ یہاں آئے اور یہاں آکر کے اپنے متروں کو فاؤن کر رہے ہیں باہر کھڑے ہو کر کے ارے یہاں تو دودھ بھی پھری سابن بھی پھری تیل بھی پھری یہاں تو روٹی بھی پھری تو یہاں تو سارے پھری ہیں اور بھگوان بھی پھری موکس بھی پھری اب آئیے پھر بکی جی کا آل سناتے آپ کو یہ دیکھئے گا یہ وہی سوامی جی کا جیون تری طرح آپ کو پھر دکھاتے ہیں اسی ستھان ستھان